اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر الیکٹرک یوٹیوب چینل دوستو آج واشیو مشین میں ایک ایسا فالٹ آیا ہے جو بہت ہی کم آتا ہے میں آج کسی کی گھر پہ کمپلین پہ آیا ہوں تو انہوں نے مجھے کال کی کہ واشیو مشین جو ہے لوڈ نہیں اٹھا رہی سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی لوڈ نہیں اٹھا رہی وہ کیوں نہیں اٹھا رہی تو آج میں آپ سے وہ فالٹ شیئر بھی کروں گا اور فالٹ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے کپڑے دھو رہے تھے اور کپڑے لوڈ نہیں اٹھانے کی وجہ سے پورے کپڑے گیلے پڑے ہوئے ہیں تو میں آپ سے جب اس کو ٹھیک کریں گے اس میں کپڑوں کو لوڈ ڈال کر چیک بھی کریں گے کہ وہاں میں واشیو مشین بلکل ہو چکی ہے کہ نہیں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے واشیو مشین اون کی ہے اور اون کرتے ہی میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے پھول کے اوپر تو موٹر آپ کے سامنے بلکل سپیڈ سے گھوم رہی ہے لیکن جو ہے پھول اس کا رک گیا ہے اوپر اس کا پھول رکنے کی وجہ سے جو ہے لوڈ نہیں اٹھا رہی موٹر تو ابھی ہم یہ شیر دیکھیں گے کہ اس میں کیا فالٹ ہو سکتا ہے کس وجہ سے جو ہے اس میں واشیو مشین میں لوڈ نہیں اٹھا رہی کپڑوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہلکا ساتھ رکھا ہے رکھنے کے ساتھ ہی جو ہے واشیو مشین لوڈ نہیں اٹھا رہی تو اس میں کیا فالٹ ہو سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس کپڑے بھی گیلے پڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی ان میں فالٹ ہم ٹھیک کریں گے جلدی سے تو وینڈ تک ضرور دیکھنی ہے اور جو ہے ویڈیو بلکل شوٹ سی میں نے بنائی ہے تو دوستو ابھی سب سے پہلے ہم جو ہے اس کا بیلٹ اتاریں گے آپ کو بیلٹ اتار کے دکھاتا ہوں کہ اس کا بیلٹ بھی بلکل انہوں نے نیا ڈالا ہے نیا اس میں بیلٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کپڑوں کا لوڈ نہیں اٹھا رہی موٹر اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بیلٹ ٹوٹا ہوا نہیں ہے کیونکہ زیادہ در بیلٹ ٹوٹنے کی وجہ سے بھی موٹر جو ہے لوڈ نہیں اٹھاتی لیکن اس میں بیلٹ بلکل اکی ہے تو اس میں فالٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے جو ہے موٹر کے اوپر جو چھوٹی سی پلی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلی یہ پلی اندر سے پلین ہو چکی ہے آپ اگر ہاتھ کی فنگر کے ساتھ بھی چیک کریں گے تو اندر سے بلکل پلین ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بیلٹ اس کے اوپر سلپ ہو رہا ہے بیلٹ صحیح ٹائٹ جب چلے گا نہیں تو یہ لوڈ کیسے اٹھائے گی موٹر تو میں آپ کو کھول کر اس کو جو ہے ابھی اس کو چینج کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو چینج کر کے اس کے اوپر کپڑوں کا لوڈ ڈال کر چیک کریں گے کہ واقعی ہمارا فالٹ جو ہے ختم ہوئے کے نہیں تو یہ دس نمبر کا اس کا نیٹ لگا ہوئے یہ سوپر ایسیا کی جو واشی مشین ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے سلور کی پلی لگی ہوتی ہے موٹر میں عام واشی مشینوں میں جو ہے لوہے کی پلی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے سلور کی پلی ہوتی ہے یہ ہم آرام سے جو ہے بولڈ اس کا کھول کے پلی میں نے باہر نکال دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پلی کے اندر چمک آپ دیں گے کتنی اس کی پلین ہو چکی ہے جس کی وجہ سے بیلٹ بلکل سلپ ہو چکا تھا تو ابھی ہم اس میں پولی چینج کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ لوہے والی پولی ہے یہ زیادہ تر سلپ نہیں ہوتی یہ عام واشہ مشینوں میں جو ہے یہی پولی لگی ہوتی ہیں لیکن جو سوپر ایشیا کی واشہ مشینیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے سلور کی پولی لگی ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر فالٹ آ جاتا ہے اس کی بات کروں تو تقریباً ساٹھ روپے تک پچاس ساٹھ روپے تک یہ پولی آویلیبل ہے آپ شاپ سے مل جاتی ہے الیکٹرک کی کوئی سی بھی شاپ سے آپ جو ہے پولی لے سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کے بولڈ لگا کے ٹائٹ کریں گے تو آپ نے ایک بات کا خاص کیال کرنا ہے جو اس کی بیلڈ کی سیٹنگ ہے وہ بالکل سیدھی رکھنی ہے جو چھوٹی پولی اور جو بڑی پولی آپ کو نظر آ رہی ہے دونوں کو بالکل لائن سیدھی رکھنی ہے نہیں تو آپ کا بیلڈ جو ہے ٹیڑا چلنے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا تو اب ہم نے پولی ٹائٹ کر دی ہے اور ابھی ہم اس میں بیلڈ لگا کر اس میں بیلڈ چڑھائیں گے اس کے اوپر تو پہلے چھوٹی پولی کے اوپر بیلڈ لگانا ہے پھر بڑی پولی کے اوپر لگانا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل ایزی طریقے سے بیلڈ لگ چکا ہے بیلڈ ٹائٹ ہے بیلڈ موٹر اپنی جگہ پہ اس کے موٹر کے بولڈ جو ہیں اس کو کھولنے نہیں ہے بس آپ نے پولی چینج کرنی ہے کبھی کبھار اگر پولی میں فالٹ آ جائے تو دوستیں ابھی ہماری واشی مشین تو بالکل اوکے ہے اب ہم اس میں پانی ڈال کے چیک بھی کریں گے کپڑوں کا لوڈ ڈال کے پہلے جب اون کی تھی تو میں ہاتھ رکھ رہا تو ایک دم رک رہی تھی ابھی آپ دیکھیں میں بلکل زور سے اس کو ہاتھ رکھ لیکن یہ اپنی طرف سے اچھی طرح کیسے موو ہو رہی ہے بلکل اوکے الحمدللہ ہو چکی ہے واشی مشین ابھی ہم اس میں کپڑوں کا لوڈ ڈال کر چیک بھی کریں گے تو ابھی ہم اس میں سرف والا پانی بھی ڈالتے ہیں اور کپڑے بھی ڈال کر چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے واشی مشین اپنی اورجنل حالت میں چل رہی ہے جیسے اورجنل ہم نہیں ہوں واشی مشین لاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے موف کر رہی ہے ہم نے کپڑے کی میری ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں ہماری اس لفظائی کے لیے اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہتانی مل جائے دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو الیکٹری فیلڈ سے تمام معلومات دوں تاکہ آپ گھر پر ایزیلی گھر پر کام کر سکیں تو دوستو ہمیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے بھی کمیٹس کر دیں تو ہم کس ٹاپک پر بنائے نیکسٹ ویڈیو تاکہ آپ کے لیے اچھا سا کونٹینٹ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں کمیٹ سیکشن اپنے قیمتی رائے ضرور دینا اور ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ